جسم میں پٹھوں اور مسلز کا اکڑاؤ شدت ایسی کہ جیسے مہرے ٹوٹ گئے ہوں اور علاج ایسا کچھ ہی دنوں میں کہ جیسے کچھ ہوا ہی نہیں تھا آج ہم اسی کیفیت کے بارے میں آپ کو کچھ حیرت انگیز معلومات مہیا کرتے ہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم تمام تعریفیں اللہ رب العزت کے لیے ہیں جیسے کہ یہ موسم اب کچھ بدل رہا ہے اور ہمارے علاقے بہاولپور میں دوپہر کے وقت تھوڑی سی حددت ہوتی ہے اور رات کو خنکی ہوتی ہے بہت سارے پیشنٹ آپ حیران ہوں گے کہ اگر دس میں سے میں یوں کہوں کہ سات پیشنٹ ایسے آتے ہیں کہ جن کی علامات یہ ہوتی ہیں کہ ڈاکٹ صاحب ہم جب صبح اٹھتے ہیں تو جسم بالکل سخت اکڑاؤ کی کیفیت میں ہوتا ہے اور یہ کیفیت ایسی ہوتی ہے کہ جیسے ہمارے مہرے ٹوٹ گئے ہیں اور ہم سے ہلا تک نہیں جاتا مجھے حیرت ہوتی ہے جب میں نے پہلی دفعہ ایسے پیشنٹ کو دیکھا کہ جو اپنے بستر پر موو بھی نہیں کر سکتے تھے ایک دفعہ تو میں نے بھی سوچا کہ ان کا کوئی مسئلہ خدا نہ خاصتہ مہروں کا ہی ہوا ہے اور ان کا ایم آر آئی کروایا گیا ایم آر آئی پر پتا چلا کہ صرف مسلس پیاز میں ہیں یہ وہ پیشنٹ تھے جن کو میں کبھی اس لیے نہیں بھولتا کہ اتنی شدت میں نے آج سے پہلے کبھی نہیں دیکھی تھی جیسا کہ میں آپ کو بتا رہا تھا کہ ہمارے پاس جب یہ پیشنٹ آتے ہیں تو جسم میں پٹھوں کا اکڑاؤ ہونا اس موسم میں یا ان لوگوں میں جس میں ان کی تنڈنسی ہوتی ہے وہ بہت کومن ہے علامات میں یہی ہوتا ہے کہ جس وقت آپ اٹھتے ہیں تو آپ کو یوں لگے گا کہ جسم بالکل حرکت کرنا اور درد کی کیفیت میں ہے آپ واش روم میں جب جاتے ہیں تو سنگ پہ صرف جھکنا بھی جو ہے وہ آپ کے لیے ایک مرحلہ ہوتا ہے اس کی علامات میں ایک چیز جو بہت امپورٹنٹ ہے اور جو ہم اپنے مریض سے ضرور کلیریفائی کرتے ہیں کہ جب آپ چلنا شروع ہوتے ہیں تو مصرز جس وقت تھوڑے سے ہیٹ اپ ہوتے ہیں گرم ہوتے ہیں بلڈ سرکولیشن ان کی بہتر ہوتی ہے تو یہ چلنا آپ کو ایک اچھا محسوس ہوتا ہے اور آہستہ آہستہ یہ درد کی کیفیت کم ہو جاتی ہے یہاں یہ چیز بہت ضروری نوٹ کیجئے گا کہ جو مہروں کی بیماریاں یا مسئلے مسائل کی وجہ سے درد ہوتا ہے وہ چلنے کی وجہ سے مزید بڑھ سکتا ہے لیکن جسم میں جو اکڑاؤ ہوگا یا پٹھوں میں جو اکڑاؤ ہوگا اس میں چلنے کی صورت میں عام طور پر یہ درد بہتر ہو جاتا ہے اور یہ ہمارے لیے ایک بہت ہی حوصلہ افضاء علامت ہوتی ہے میں اپنے مریضوں کو یہ کاؤنسل کر کے بھیجتا ہوں کہ یہ علامت آپ کو رہے گی اور یہ تقریبا جو بکس لکھتی ہیں پانچ دن سے لے کر اور تین ہفتے تک آپ اس کیفیت سے گزر سکتے ہیں لیکن انشاءاللہ عمومی طور پر پانچ میں سے ساتھ میں دن آپ کی یہ علامات سیٹل ہونا شروع ہو جاتی ہیں اس میں جو احتیاط ہوتی ہیں وہ یہی ہم ان کو اشور کرتے ہیں کہ اس سے آپ نے ایک پریشان نہیں ہونا ہے ان پوسٹرز کو آوائیڈ کیجئے کہ جس میں آپ کو یہ درد کی کیفیت ہوتی ہے جوگر سنیکر کے ساتھ آپ اپنی واگ یا جاب جو بھی ہے اس کو آپ کانٹینیو کر سکتے ہیں واگ ضرور کیجئے ہم اس کی ممانعت نہیں کرتے دمائیوں کا استعمال اور کنسرن جو ڈاکٹر ہے اس کے ساتھ اس کی کنسلٹیشن ضرور کیجئے ایک چیز یہاں پہ موقع مل رہا ہے وہ بھی میں آپ لوگوں کو شیئر کرنا چاہوں گا کہ ہمارے ری ہیب کی ریکمینڈیشنز ہوتی ہیں کہ جب بھی جسم میں اکڑاؤ ہوتا ہے تو پہلے تین دن آپ نے اس کی تھنڈی ٹکور کرنی ہوتی ہے اور اس کے بعد آپ اس کی گرم ٹکور کرتے ہیں یہ چیز ضروری ہے کیونکہ ہم سے بہت زیادہ پوچھا جاتا ہے کہ ڈاوٹ سب تھنڈی ٹکور کب کرنی چاہیے اور گرم ٹکور کب کرنی چاہیے ہم اس کے اوپر مزید وضاحت سے بات بات میں کریں گے ابھی صرف یہ بتانا چاہوں گا کہ یاد رکھئے کہ جب بھی جسم میں اکڑاؤ کی کیفیت ہو تو پہلے تین دن آپ نے اس کی تھنڈی ٹکور رکھیں گے اس کے بعد آپ ان کی گرم ٹکور کریں گے میڈیسنز میں جو ہماری ریکمینڈیشنز ہوتی ہیں اس میں ہم انیسیڈز دیتے ہیں سکیلیٹل مسلز ریلیکسنٹ دیتے ہوتے ہیں آخری چیز جو آپ سے شیئر کرنا چاہوں گا کہ اس چیز کو دوبارہ دیفرنشیٹ کر لیجئے گا کہ جب بھی مہروں کا درد ہوتا ہے تو پٹھے جو ہیں اس کے اکڑاؤں میں آ جاتے ہیں اسی طرح جب پٹھوں کا درد ہوتا ہے تو مہرے چونکہ اسی کے ساتھ یہ اٹیچ ہوتے ہیں پٹھے تو ہمیں کیفیت میں یہ اندازہ ہوتا ہے کہ شاید ہمارے مہرے درد کر رہے ہیں تو بیسیکلی یہ ایک دوسرے کے ساتھ اٹیچ ہوتے ہیں اور جب کوئی بھی ایک سیگمنٹ درد کرے گا تو دوسرا اس سے متاثر ہوگا یہ تھوڑی سی معلومات شیئر کرنے کا مقصد یہی تھا کہ یہ اس کیفیت سے آج کل بہت سارے لوگ گزر رہی ہیں اور ہمارا مقصد صرف یہی ہے کہ درد کو ختم کریں امید کو نہیں اگر آپ چاہتے ہیں کہ ہماری یہی ویڈیوز جو آپ کے لیے انشاءاللہ فائدے مند ہیں آپ کو ریگولر ملتی رہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے اس کو لائک کیجئے اس کو شیئر کیجئے اور بروقت نوٹفیکشن کے لیے بیل آئیکن کو دبانا مد بھولیے السلام علیکم رحمت اللہ